نمشکار اداب سسکال میں ہوں راکیش طرح آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز بریک جے کے نیوز بریک ہر پل پر نظر ہر خبر پر نظر رکھتا ہے آج بری دکھ بری گٹنا آج صبح صویرے ابھی سورج نکلا ہی نہیں تھا اور ایک گھر کا اتنا ہوا نقصان یہ ریپورٹ دیکھئے جے کے نیوز بریک آپ کو ڈسٹرک راجوری کے اجان ایریے کی یہ ریپورٹ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک کٹل شڑ میں لگی آگ اور پورا کٹل شڑ میں لگی آگ وہاں کٹل شڑ میں جو جانور تھے وہ آگ کے ہوئے شکار وہاں کے پریجنوں کا کہنا کی صبح پانچ بجے بھی جیسے ہمیں پتا چلا ہم نے ترنت ان کو بتایا اور جب یہ پہنچے اور دیکھا کہ دھواں ہی دھولے چکی تھی اگر روپ اس کے قارن جو ہے جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ پورے جو بیڑ بکری اور بینس تھی وہ آگ کے حوالے ہوئی جیکنیوز بریک یہ نہیں کہتا کی یہ آگ کس طرح لگی کیسے لگی لیکن نقصان ہوا اور گھر کے پریجن جو ہے اس میں ویلاپ کرتے ہوئے ان کا کہنا کی ہمارا جو پانچ چھ لاکھ روپے کا ہوا نقصان اسی جانوروں سے جو ہے ہم دودھ نکال کر مارکن میں بیچتے تھے اور گھر کا گزارہ چلتا تھا اور اس پر جیکنیوز بریک نے یہ ریپورٹ تیار کی اور آپ کے سمکش رکھی اور انہوں نے کہا کہ سرکار ایڈمیسٹیشن اس پر کچھ ہمیں ریلیف دے اور جو بھی ریلیف بنتی ہے وہ دے تاکہ ہم دوبارہ جو ہے مال مویشی لاکر اپنا گزارہ کر سکیں اور خاص کر ایک بات جیکنیوز بریک آپ سب لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو دور دراج ایریے میں رہتے ہیں جس طرح سے کیٹل شیڈ ہوتے ہیں کئی لوگ جو ہے اس میں آگ جلاتے ہیں کہ ہمارے مویشی جو ہے گرم رہے اور آگ جلا کر کبھی انہیں دھیان نہیں رہتا ہے کہ اس کو بجانا بھی ہے اور کئی بار وہ آگ بھی اگر روپ لے لتی ہے اور نقصان ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خاص کر اگر آپ کیٹل شیڈ میں اپنے جھنوروں کو آگ کی سویدائیت دیتے ہیں تو اس پر دھیان بھی رہتے ہیں آگ کو بجائیں تاکہ ایسا نقصان نہ ہو بڑا نقصان دیکھئے کس طرح سے ویلاب کرتے ہوئے گھر کے پریزن اور بات کی جائے تو جس طرح سے ان کا ایک گزارہ چلتا تھا بینسوں سے دودھ نکال کر مارکٹ میں لانا اور اپنے بچوں کا کھان پان کا گزارہ کرتے تھے یہ بڑا ایک نقصان ہوا صبح صویرے ہی جو ہی لوگوں کے لیے صبح صویرہ ہوا اور اس گھر کے لیے صبح ہی جو ہے ان کا گھر جو ہے اندیرے میں ڈھو گیا ان کا اتنا نقصان ہوا جے کہ نیوز بریک آپ سب سے اپیل کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ستر کریں تاکہ کوئی بھی ایسی گھٹرہ نہ گھٹے بشیر سین آر او جہان تھانا درال تسیل او جہان جس طرح جوری شانکوں میں آیا اپنے مال میں مجھے کے پاس گاشا ڈالیا تو ڈال کے تو بند کر کے تو چلا گیا رات کو میری ٹانگ فک چلتی تو میں اتر سو گیا گر میں صبح چار پانچ وجہ کا ٹیم تھا تو اتر سے دو لڑکی آئی انہوں نے بولا آپ کی بانی جلی رہی ہے میں جب دوڑے تو دیکھا تو اندر آیا تو میں نے دروازہ توڑیا تو اندر بڑھنے ہی پہلا میں نے دیکھا تو مال سا رہا ہے تو ڈیڑ تھا بہت جب میں نے دیکھا آگ مجھے لگ جائے گی تو میں باہر نکل گیا والا اللہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس نے لگائی ہے یا کیا 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 میرے تھا دشمنی تھی اور دانوں بیسے جو میری ہیں اس نے پانچ لکھی ہیں اور پانچ پارو ہیں بکھل ہیں دو شاترے کے ہیں اور تین گھر میں رکھے ہوئے تھے اور چوکھل جو ان کا بلکل خطیا نہ کر دیا اور دودھ ایک ٹیم کا میں پانچ کے جی میر رہا تھا اس بینس کا دوسری سونے والی تھی اور انہوں نے انصاف ایسے کیا کہ میرے سنگ کے پلیوں مجھے ختم کرنے کی کوشش کر دی پانچ پونے چیویں گے ادھر سے شور پڑا اور ادھر سے ایک لڑکی نے مجھے پھون کیا جی سر نام میرا محمد علیہ السنہ بشیر سنہ یہ محمد علیہ السنہ اور میرے بھائی ہیں اور سکنا ہم اجان رہتے ہیں تسیل تھانہ اور ہمارا درال ہے یہ بار نمبر چار ہے اور صبح ساٹھے پانچ چھ بجے کی بات ہے سار ادھر سے شور آیا ادھر سے پھون آیا بھولا ادھر بانڈی جڑ رہی ہے اُس وقت میں اندر سے جب نکلا میں نے ان کو یہ بات دیا میرا چھوٹا لڑکا تھا میں نے اس کو یہ بات دیا اور ہم ادھر سے دوڑ کے آگے جب پہ میں یہاں پہ پیچھا وہ پوچ گیا یہاں پہ میں نے اس کا جو دروازہ تھا وہ میں نے پیچھے میں نے توڑ دیا اس کو تلہ لگوا تھا میں نے اس کو جب توڑ گیا توڑ کے میں اندر چلا جا جب دیکھا میں نے یہ چھے کے چھے چھوڑ جو مر گئے تھے اور اندر دھوہیں دھوہا تھا آپ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کسی نے نے لگائی ہے جا خود لگی ہے یہ مجھے چیز کا معلوم نہیں ہے جب ہم پہنچے ہیں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی اور یہ مال ختم ہو گیا سار انا ہم کسی کو کیسے بولیں گے کسی نے لگائی ہے صبح ہم نے پلیس والے کو فون کیا ملے کو تین آدمی آئے تھے ڈائیٹر صاحب آئے تھے اور اپنا گلدارم صاحب پٹواری اور بھی آئے تھے انہوں نے موکہ دیکھا کو کیا کہنے چاہتے ہیں سار ہم نے یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہمارا صاحب ہونے چاہیے آپ موکہ پر آگے دیکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی بچہ نہیں میں کھانی اسے میں بنا دی رہے ہماریا 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 موسیقی